السلام علیکم کیا حال جانے امید ہے کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خیر دیس ہوں گے تو جی آج میں سموسے کی جو پٹیاں وائرل جو طریقہ آج کل چل رہا ہے نا وائرل ہوگی یہ ویڈیو اس طریقہ جو سموسے کی پٹیاں بنائی جاتی نا تو وہ طریقہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کیا واقعی اس طرح کرنے سے اس طریقہ کرنے سے آپ کی سموسے کی پٹیاں تیار ہو جائیں گی یا پھر یہ آپ کی محنت رائے گا جائے گی تو جی آج کی ویڈیو میں یہ سارا طریقہ میں آپ لوگ کو بتاؤں گی اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ میں آج سموسے کی تین طرح کے طریقے بتاؤں گی کہ تین طرح سے بھی آپ آسانی سے جو طریقہ آپ لوگ کو ایزی لگے اس طریقے سے آپ سموسے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں نے ابھی آٹا گوند رہا ہے جو سموسے کا مل یہ جو آٹا ہوتا ہے وہ میں گوند رہی ہوں تو ایک کلو میں نے آٹا لیا ہے آٹا نہیں کیا کہتا ہوں سے میدہ لیا ہے تو میدہ میں میں نے ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم نے نمک شامل کیا اس میں نمک تھوڑا سا زیادہ ڈالتا ہے اور یہاں اس میں گھی کی ضرورت نہیں ہے جب آپ سموسے کی پڑیاں بنائیں گے نا جو استری سے بنتی ہیں یا طوے پہ بنتی ہیں تو اس میں گھی نہیں ڈالتا لیکن میں نے اس میں ڈالیا ہے میں اپنا طریقہ بھی یہاں پہ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تین طریقے سے کرنا تھا اس لئے میں نے اس میں گھی شامل کیا ہے ٹھیک ہے تو اور ساتھ میں ابھی تھوڑا تھوڑا میں گرم پانی اس میں شامل کروں نیم گرم پانی بہت زیادہ گرم بھی نہیں ہلکا نیم گرم پانی ہونا چاہیے اور اس کو بہت سخت ابھی میں گھون دوں گی اور اس کا آٹا جو ہے نا وہ سخت ہی گھونتا ہے تو بس یہ آٹا گھون جائے گا اور پھر میں آپ لوگو بتاتے ہوں کیا واقعی ہی اس طریقے سے ہماری سموسے کی پٹیاں تیار ہوں گی یا پھر یہ ویسے ہی فضول ایک قسم کے نا وائرل کرنے کے لئے ویڈیو بنائی گئی تھی ٹھیک ہے تو بس یہاں پر اب آٹا گھون جائے گا اور پھر میں اس کے نا پیڑے بنا لوں گی چھوٹے چھوٹے ایک جتنے پیڑے بناوں گی اور پھر سموسے کی پٹیاں بنائیں گے تو سموسے کی پٹیاں بنانے کے لئے کیا کرنا ہے اس طرح سے ہے نا پہلے بیل لینا ہے ابھی میں اس کو بیلوں گی اور ایک جب روٹی بیل جائے گی تو اس کے اوپر ہم نے گھی لگانا ہے ابھی آتا ہے آگے تو بس یہاں پہ یہ بیل جائے گی اور اس کے اوپر میں یہاں پہ گھی لگا رہی ہوں گھی لگانے کے بعد اس کے اوپر ہم نے آٹا چڑکنا ہے تو یہ کام ہم نے ضروری کرنا ہے ورنہ تو پھر روٹیاں جو ہنے ایک دوسرے کے ساتھ چپک جائیں گے تو بس اسی طرح میں سارے کرلوں گی اس طرح اب یہ دوسری اوپر ڈالی ہے روٹی اور اس کے اوپر بھی اب گھی لگا دیں گے اور ساتھ میں پھر اوپر سے آٹا چڑک دیں گے آٹا یعنی کہ یہ میدہ چڑکیں گے آٹا نہیں چڑکیں گے تو بس اس طرح سے سارے میں نے تقریباً پانچ یا چھ اس طرح سے روٹیاں بیل لی تھی اور بس اس کو میں ہلکا ہلکا بیلن سے بیل لوں گی تاکہ تھوڑی سے نا یہ پتلی ہو جائے تو بس اس طرح سے ہلکا ہلکا کرنا ہے بہت زیادہ وہ بھی نہیں کرنا زور نہیں لگانا ہے تو یہ میں اس طریقے والا طریقہ بتا رہی ہوں جس طرح سے ایک ویڈیو میں بتایا گیا تھا تو بس اس طرح سے میں بھی کر رہی ہوں تو یہاں پر میں نے بٹر پیپر لیا ہے اس کو ہم نے نیچے رکھنا ہے روٹیوں کے اور ایک اوپر رکھ دینا ہے کیونکہ اس طریقے ہم ایسے ڈائریکٹ تو نہیں کر سکتے ہماری اس طریقے بھی خراب ہو جائے گی اوپر سے روٹیاں بھی خراب ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو اس طریقے اب میں لے آئی ہوں اور اس کو کرنے میں مجھے کتنا ٹائم لگا یہ مجھے کم از کم ایک گھنٹہ مجھے لگا ہے کیونکہ اس طریقے جو ہے اس کو ٹائم لگتا ہے یہ کوئی تبا تھوڑی ہے تو بس یہ جو اس طریقے میں نے پھر فل کر دی تھی مطلب فل اس کی جو ہوتی ہے ہیٹنگ کا ہوتا ہے بس اس پہ میں نے لگا کے اس طرح جیسے یہ تو فرورڈ ہے چل رہا ہے لیکن یہ پانچ پانچ منٹ دو دو منٹ اس طرح سے میں نے اس طرح کو رکھا ہوا تھا سات میں میں کھڑی وی تھی اور دیکھتی جا رہتی کہ کئی کوئی چیز جل نہ جائے تو بس آدھا گھنٹہ ایک سائٹ پہ لگا اور آدھا گھنٹہ دوسری سائٹ پہ لگا تو بس آپ لوگ دیکھ سکتے کہ کیا ہو رہا ہے تو اس طرح سے میں نے ویڈیو میں نے سکپ بھی اس لیے نہیں کی اور ویڈیو اسی وجہ سے بھی لمبی ہوگی تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے ریزلڈ کا بھی تو بس یہاں پر یہ تھوڑی سی پک چکی تھی اوپر سے روٹیاں اوپر سے یہ دیکھیں کلر بھی آگیا ہے براؤن کافی ٹائم لگتا ہے بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے ایک گھنٹہ تو کم از کم لگی جائے گا اور اب دوسری سائٹ سے اب میں اس کو کرلوں گی بس اس طرح کا یہ کہ یہ ٹرک تو اچھی ہے لیکن ٹائم بہت زیادہ آپ کا ویسٹ ہوگا اور بس یہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا اور پہلی مرتبہ یہ میں بنا رہی ہوں تو بس آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ براؤن ہو چکی اوپر سے مطلب کہ یہ پک چکی ہے لیکن اس میں یہ کہ سائیڈوں سے ہلکا ہلکا ہے ایسے کچھا کچھی نہ رہ جاتی ہے روٹی لیکن پھر بھی میری جو اسطری سے بنیوی پٹیاں تھی ہیں وہ صحیح بنی تھی پہلا ہی ایکسپیرینس تھا وہ میرا کامیاب رہا اور مجھے صحیح لگا پہلا تو میں کہہ رہی تھی کہ ہو ہی نہیں سکتا یہ کیسے ہوگا کیونکہ اسطری میں اتنا زیادہ وہ نہیں ہے ہیٹنگ کے لیے نا مطلب تبوے کا اپنا ہوتا ہے اور اس کا اپنا سسٹم ہے تو بس یہاں پڑھنا پٹیاں اس طرح سے آپ لوگ دیکھ سکتے کہ اس طرح سے الگ ہو رہی ہیں تو میرا تو ایکسپیرینس اچھا رہا میری اب یہ پٹیاں جو ہے نا یہ کم از کم پانچ یا چار اس طرح سے میری بن چکی تھی کافی بن چکی تھی ورنہ تو میں سو مجھ رہی تھی کہ شاید بنے ہی نا یہ سائیڈوں سائیڈوں سے جا پہ اسطری نہیں لگی تھی نا وہاں سے نا دیکھیں اور یہ ایک اچھی رہ گئی ہیں بس اور اچھے خاصی بن گئی تھی تو یہ میرا جو تجربہ تھا نا یہ کامیاب رہا اگر آپ لوگوں نے بھی یہ طریقہ کرنا ہے نا تو کافی آپ لوگوں کا ٹائم ویس تو ہوگا بس لیکن ہو جائے گا تیار اور ایک تو سموسے کی پٹیاں ایک تو یہ ہے کہ نا لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ گھر میں سموسے کی پٹیاں بنائیں گی بڑائی ہائی جینی کا نا وہ ہے طریقہ ہے باہر سے منگوائیں گے تو وہ ہے نا پتہ نہیں کیا کیس میں شامل ہوتا ہے وہ تو ہے لیکن یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جب سموسے بنتے ہیں تو وہ بھی تو آئل میں بنتے ہیں وہ کونسا ہائی جینی ہے وہ بھی تو ہمارے صحت کے لئے ٹھیک نہیں ہے اور ایک دوسری بات کہ اگر اس باہر جو جیسی بھی پٹیاں ہیں لیکن وہ جب گرم چیز گرم کیا جاتا ہے نا اس کو ہائی ہیٹ پر تو اس کے جراسیم تو ختم ہو جاتے ہیں تو آئلی چیز کھائیں گے تو پھر تو ہوگا نا مسئلہ سید کے ساتھ تو بس آپ لوگوں کی مرضی ہے میں تو کہتی ہوں کہ سب سے آسان طریقہ بس باہر سے پٹیاں منگوالو اور وہی بنوالو جہاں سے آپ لوگوں کو سم لگے کہ بھئی اچھی مطلب کے صاف ستری چیزیں ملتی ہے تو وہاں سے لے لیں اب گھر میں اتنا ٹائم اپنا ویشت کریں گھر کے اور کوئی کام نہیں ہوں گے کہ بس پورا دن ہم نے پٹیاں بنانے میں لگا دینا ہے اور سموں سے تو اچھے خاصے بنتے ہیں اسے تو اتنے زیادہ نہیں بنیں گے جو کہ ہم بنا رہے ہیں تو بہت زیادہ ٹائم ویشت ہوتا ہے اسے اچھے باہر سے ہی منگوالو میرا تو یہی ماننا ہے اچھا جی یہاں پر ہمارا اس تری والا جو طریقہ تھا نا وہ کامیاب رہا اور اسے اچھے خاص ہماری پٹیاں تیار ہو چکی تھی ابھی بس میں اس لئے آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پورا جو طریقہ ہے نا وہ پتا چل سکے اور کوئی اس میں نہ میں نے اور کوئی طریقہ نہیں استعمال کیا تو بس ہی ہماری پٹیاں تیار ہو گئی ہیں اور اس کو بھی میں کٹ کر لوں گی اب جی یہاں پر میں تبوے پر بناوں گی سموسے کی پٹیاں تو یہاں پر وہی پروسس کرنا ہے آئل یا گھی لگانا ہے اور اوپر سے اس طرح سے آٹا چڑکنا ہے پھر اس کے اوپر روٹی ڈال دینی اس طرح سے آپ نے کرنا اور اس کا پیک کتنا بنانا ہے تین یا چار روٹیوں کا اس طرح سے پیک بنانا ہے آپ لوگوں نے اس سے زیادہ نہیں کرنا میں نے کافی زیادہ ڈال دی تھی پانچ یا چھے اس طرح سے میں نے ایک دوسرے اوپر روٹیاں ڈال دی تھی تو یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ ہمارا گھر کا چھوٹا ہوتا ہے تو بس یہ تھوڑی سے غلطیاں ہوتی ہیں تو یہ بھی میرا پہلا ایکسپرینس تھا اور یہ جو روٹی تھی یہ بھی اچھے خاصی پڑی تھی آپ کو ہمیشہ چھوٹی روٹی بنانی ہے پٹیوں کے لئے اگر تبوے پہ بنانے ہیں تو پھر چھوٹی ہی بنانی چاہیے تو یہاں پر میرے بھاری ہو گئی تھی روٹی اچھے خاصی موٹی ہو گئی تھی اور اوپر سے پھر بیچ میں سے جہل رہی تھی اب یہاں پر اب اس کا تھا تو میں اتنی تھک چکی تھی تین یا چار گھنٹے مجھے ہو گئے تھے کچن میں کھڑے 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 تو بس اب نہ میری حمد جواب دے گئی تھی میں نے کہا بس اب جلدیل دی ہو جائے نہیں تو بس ختم اور میں نے نہیں کرنا تو میں نے کہا اس سے تو اچھا ہے نا بندہ سموسے کی پٹیاں باہر سے منگوالے یہ کیا دماغ خراب کر رہے سارا مطلب کہ پورا دین ہی کچن میں گزر جائے پٹیاں بنا 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 کے خود ہی پٹی بن جاؤ تو بس یہاں پر تبوے والا جو میرا ایکسپیئینس ہے وہ بہت ہی زیادہ خراب تھا ساری کی سارے میرے جو محلتی ساری ضائع ہو گئی مجھے بہت زیادہ اصارا تھا میں نے کہا یہ کیا میں نے کر دیا سارا میں نے آٹا ضائع کر دیا تو بس یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہے تو بس اس طرح سے اگر آپ لوگ اگر گھر میں یہ دیکھیں پلٹتے ہی نا ساری خراب ہو گئی تو بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو روٹی ہے نا پھر آپ نے چھوٹی بنانی ہے زیادہ بڑی نہیں بنانی چھوٹی بنائیں گے تو پھر صحیح بنے گا تو بس اب میں کیریتی بننے کا چلو اتنا تو ہو گیا اب ایک دو پٹیاں تو صحیح سے نکلائیں گی نا تو اب میں ہٹا رہی ہوں ایک ایک کر کے تو اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں اوپر سے کڑک ہو گئی اور نیچے والی بھی خراب ہو گئی بس سارا میرا جو تھا نا خراب ہو گیا ساری محنت میری خراب ہو گئی ضائع ہو گئی بس اتنا مجھے غصہ آ رہا تھا نا اس دن میں نے کہا یہ کیا میں نے کر دیا سارا ساری محنت میری ضائع ہو گئی ایک تو میرا یہ ہے نا کہ میرے ساتھ کوئی اس طرح سے برا ہو جائے اور پھر میرا دل نہیں کرتا دوبارہ سہی وہ کام کرنے کو تو اب یہ میرا ایکسپیرینس خراب ہو گئی پھر میں نے سوچا یا دوبارہ سے میں کرتی ہوں اس طرح چھوٹی شوٹی روڑیاں بنا کے کرتی ہوں لیکن میں نے کہا بس میں تھک گئی ہوں اور مجھ سے نہیں ہوتا تو بس میں ڈی موٹیویٹ بہت جلدی ہو جاتی ہوں تو بس یہ تھا بس یہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ ایک شیئر کی یہ بات تو بس آپ لوگ نے اس طرح سے غلطی نہیں کرنے اچھا یہاں پر میں آلووں کو اوبالوں کو اوبالوں گی آلو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھے خاصے ہیں مطلب تین یا چار کلو آلو میں نے لیا ہے جو نمکین والے تھے اس کا بھی خیال رکھنا ہے میٹھے والے نہیں لینے تو بس یہ اوبال کے اور اتنا زیادہ اوبالنا بھی نہیں ہے بس اس طرح صحیح سے اوبال لینا ہے ٹھیک اتنا پورا نہیں اوبالنا اچھے یہاں پر میں نے پیاز لے لیے تو تقریباً پانچ چھے میں نے پیاز لے لیے ان کو میں صحیح سے چاپ کر لوں گی اور ساتھ میں میں نے آپ لوگ کو ہری مرچیں اور لیسن دکھایا تھا تو لیسن لیسن کے پانچ چھے جوہلے لینے اور ہری مرچیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں کتنی آپ لوگ مرچیں کھاتے ہیں میں تک ہوں گی کہ رمضان میں تھوڑی کمی کھایا کریں تو یہ والی جو مرچیں یہ اتنی زیادہ تیک ہی نہیں ہیں جو میرے پاس آج کل ہیں پیاز کو میں نے ہلکا سا سوتے کر لیا براون نہیں کرنا گھی میں نے ڈالا ہے گھی میں زیادہ مزے کی بنتے ہیں سمو سے تیل کی بنسبت اچھا تو اس میں میں نے پھر لیسن بھی ڈال دیا ہے اس کو ہلکا سا میں نے فرائی کیا زیادہ فرائی نہیں کرنا بس مکس کرتے جانا ہے ایک دو منٹ کیلئے پھر اس کے بعد میں نے Nos aaLAY ڈال دیا سب سے پہلے حلدی ایک ٹیبل سپون پھر اس کے بعد لال مرچوں کا پاورڈر وہ میں نے ڈالا ہے ون ٹیبل سپون اس کے بعد لال کو ٹوٹی وی مرچ ڈالی ہے وہ بھی ون ٹیبل سپون اس کے بعد دھنیا پاورڈر ڈالائے ہے کوٹا ہوا بس وہ بھی ون ٹیبل سپون سے دو ٹیبل سپون ہم نے وہ ڈالنا ہے اور زیرہ میں بھر کے ڈالوں گی دو تین ٹیبل سپون اور یہاں پر بھنا ہوا زیرہ ہے وہ بھی ون ٹیبل سپون اس میں چلا گیا اور اس کو مکس کر لینا ہے اور نمک بھی آپ لوگ نے شامل کرنا ہے ون ٹیبل سپون یا جی طرح آپ لوگ کی مرضی ہے تو ٹیسٹ آپ لوگ نے کر لینا ہے تاکہ پتہ چلے کہ نمک کتنا ہے اچھا یہاں پر میں آلو کو میش کر لوں گی تو سارے آلو میش ہو گئے ہیں اور اس میں یہ جو مسالہ ہے یہ ہم نے شامل کر دینا ہے ہاں اس میں میں نے ایک اور مسالے میں ایک اور چیز ڈالی تھی کیا کہتے ہیں اس سے کسوری میتھی ایک تو میں بہت بھولنے کی بیماری ہے مجھے تو بس یہ کسوری میتھی بھی میں نے تھوڑی سی ڈال دی کسوری میتھی ہم نے ضرور ڈالنا ہے اس سے بہت اچھا ذائقات ہے آپ لوگ اس طرح سے کر کے دیکھیں اور اتنا زیادہ بھی نہیں ڈالنا بہت ایک چھٹکی برابر اس طرح سے ڈالنا ہے بس یہ ہمارا تیار ہو گیا مکسچر اچھا یہاں پر پھر سے ہے نا وہ جو آٹا تھوڑا سا رہ گیا تب یہ تیسرا طریقہ ہے دو طریقے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا اس طریقے سے اور ایک طوے پر فٹیاں بنانا اور اب جو ہے نا یہ سب سے آسان طریقہ جو مجھے لگتا ہے اور یہ میں ہمیشہ یہی کرتی ہوں اور بس یہ سارے نا روٹیاں میں اس طرح سے بیل لوں گی اب ایک جتنے میں نے سب کو برابر بیل لیا ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے اور اس کو میں بیچ میں سے ہاف کٹ کر لوں گی چھوری سے تو یہ جو طریقہ ہے نا یہ مجھے سب سے آسان لگتا ہے کیوں لگتا ہے کیونکہ بس جلدی بس اس کو نہ پٹیاں بنانی ہوتی نہ کچھ بھی نہیں اور اس میں لائی وغیرہ بھی نہیں لگتی جیسے سموسی کی پٹیاں ہوتی نا ان کے جسموں سے بنتے ہیں تو اس میں آٹے کی لائی بھی لگانی ہوتی تو اس میں وہ کام نہیں ہوتا بس جلدی پٹیاں رکھو ایسے روٹیاں رکھو اور اس کے بیچ میں اس طرح سے میں یہ مسالہ ڈال دیتی ہوں اس کا مکسچر آلووں کا اب بس اسی طرح فولڈ کر کے تکون کا وہ بنا کے بس رکھتی جاتی ہوں اب ان سب کو میں بنا بنا کے بس میں رکھتی جاؤں گی اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے آپ نے ہلکہ ہلکہ نا نیچے سے آٹا لگانا ہے تاکہ یہ چپکیں نا کیونکہ یہ بھی پکی بھی نہیں ہے اس وجہ سے پھر چپک جاتے ہیں تو یہ دیکھیں دھیر سارے ہمارے سموسے بن گئے اور اس کو میں فریز کرنے کے لئے رکھ رہی ہوں ایک ٹری لے لیا اس کے اوپر میں نے ہلکہ سا میدہ چھڑک دیا ہے پھر اس طرح سے میں ایک ایک کر کے تھوڑا تھوڑا فاصلے سے میں رکھتی جاؤں گی اور یہ طریقہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں کہ اس طرح سے میں رکھ رہی ہوں اور اسے ہمارا جو سموسے نا وہ بھی کافی زیادہ اس طرح سے آگئے تو بس ایک لیئر ہو گئی ہے تو اس کے اوپر پھر میں نے پلاسٹک رائپ ڈال دیا ہے اگر نہیں ہے تو آپ لوگ کوئی بھی پلاسٹک وغیر آپ کے گھر میں ہیں نا تو وہ بھی اس طرح سے سیدھا کر کے لگا سکتے ہیں پھر اس کے اوپر یہ تمام جتنے سموسے اس طرح سے کرتے جانا ہے اس طرح سے ہمارے بہت زیادہ لیئرز لگ جائیں گی تو یہاں پر یہ دو لیئرز تھیں تو بس ہماری ریڈی ہو گئی تھی اسے میں نے پھر فریزر میں رکھ دیا تھا اور یہ جو باقی کے سموسے دیکھ رہے ہیں نا یہ ابھی کے کھانے کے ہیں تو بس یہ ابھی ہم لوگ کھا لیں گے اور یہ والا جو ہے نا یہ اب جائے گا فریج میں تو یہ اگلے دن ہے اگلے دن جب یہ سموسے فریز ہو گئے تھے تو سپ لوگ بیگ ہے بس اس میں میں یہ رکھتے جاؤں گی اس طرح سے آپ نے رکھنے ہیں ہمارے تین بیگ تیار ہو گئے تو یہ میں آپ لوگ کو بتا دوں یہ بچیں گے نہیں اچھا یہاں پر میں اب رول کا بتا رہی ہوں کہ وہی مسالہ وہی جو مکسچر ہے آلووں کا وہی ہے اور یہ جو پٹیاں ہیں یہ وہی ہیں جو میں نے بنائی تھی ٹھیک ہے اس کو میں نے صحیح سے کٹ کر لیا تھا اور یہ دوسرا دن ہے جب میں نے سموسے وغیرہ فریزر سے نکال کے بیگ میں رکھ دیئے تھے پلاسٹک بیگ میں تو بس وہی یہ دن ہے تو یہ میں نے بنا لی ہے یہ تھوڑے سے کم تھے اس وجہ سے پھر میں نے کم بنائے تھے اور اسی ٹائم ہم نے کھا لیا تھے اس کو چاہے تو آپ لوگ فریز بھی کر سکتے اس طرح سے اول وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح سے ہم نے بنانے جس طرح سے میں نے آپ لوگ کو بتایا یہ طریقہ سب سے آسان ہے بیچ میں رکھیں اور سائیڈوں سے اس طرح سے فول کر کے سارا اس کو فول کر دینا ہے اس میں لئی لگتی ہے بس یہ طریقہ ہے اور اس کو بھی آپ اس طرح سے سٹور کر سکتے ہیں لیکن یہ ہمارا ابھی سٹور نہیں ہوگا یہ ابھی ہمارے پیٹ میں جائے گا تو بس یہاں پر ان کو میں فرائے کر لوں گی اور ساموسے کے یہ بات ہے نا کہ اس کے بغیر نا گزارا نہیں ہوتا روزوں میں میرا تو بالکل نہیں ہوتا مجھے پکوڑے بالکل بھی اتنے زیادہ پسند نہیں ہیں زیادہ ساموسے میرے بچوں کو بھی پسند ہے جو بچوں کو چیز پسند آتی ہے تو بس بچوں کو بھی زیادہ پکوڑے کا پسند نہیں ہے پکوڑے جب بھی ہم بناتے ہیں تو وہ پھر ضائع جاتے ہیں تو ساموسے ہمارے زیادہ کھائے جاتے ہیں تو اب یہ دیکھیں یہ وہی ساموسے ہیں جو ابھی فریز ہو چکے ہیں تو فریز والے کیسے بنانے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو بہت زیادہ آپ لوگوں کو یہ بھی ٹپ بتا دوں کہ بہت زیادہ گرم آئل میں آپ نے کبھی بھی ساموسے نہیں بنانے ہلکا جب گرم ہونا تو تب ہی آپ لوگ ساموسے اس میں ڈالتے جائیں اور بس یہ ہلکا ہلکا فرائی ہوں گے ملہب دو منٹ تو کم اس کم لگیں گے فرائی ہونے میں اور اگر ہم بہت زیادہ گرم آئل میں فرائی کرتے ہیں ساموسے تو اس کے اوپر اس طرح سے بولز بن جاتے ہیں اور وہ صحیح تیرہ سے اندر تک کک بھی نہیں ہوتے تو بس یہ طریقہ بھی ہوتا ہے تو بس آج کی اتنی سی ویڈیو تھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی تھی آپ لوگ کے ساتھ کچھ ٹیپس اور ریکس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے ہیں تاکہ آپ لوگ بھی اس طرح سے کریں گے تو آپ لوگ کے اچھے بنیں گے تو بس آج کی ویڈیو اتنی تھی اور امید ہے آپ لوگ کو پرسند آئی ہوگی پرسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور اگر سبسکرائب نہیں گیا تو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے پھر آؤں گی نیکسٹ اسی اچھی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ